ناظرین انتقام کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے جب بینی کی والدہ چاہے گی کہ بینی اور رحیل اب واپس اپنے گھر چلے جائیں اس سے پہلے کہ بینی یہ بات رحیل سے کرے رحیل پہلے سے ہی ایک ڈراما کریئٹ کر دے گا رحیل تو کہے گا کہ میرے گھر میں ڈاکا پڑ گیا ہے اور جو میرا سیکیورٹی گارڈ تھا اسے چوروں نے مار دیا ہے تو رحیل بینی اور اس کے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن جائے گا اور جب بینی کے گھر والے چاہیں گے کہ رحیل اب یہاں رک جائے تو رحیل بینی سے کہے گا کہ میں اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا تمہاری بھابی مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے کہ میں ان پر بوجھ ہوں وہ مجھے اس گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی جس پر بینی اور بینی کی والدہ رحیل کو یقین دلائے گی کہ عروسہ تم سے کچھ نہیں کہے گی اس کی اتنی مجال کہاں کہ وہ تمہارے یا بینی کے کسی بھی مسئلے میں آ سکے یہ تمہارا اپنا گھر ہے تم بے فکر ہو کر یہاں رہو تو رحیل بینی سے کہے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں فلیٹ لے کر رہ لیتے ہیں تم اپنے بابا سے کچھ پیسے پکڑ لو ہم اس فلیٹ میں گزارا کر لیں گے اور بہت جلد ہمارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہیں تلاش تھی تو ناظرین کیا رحیل اس گھر میں رہتے ہوئے عروسہ کو رسوہ کر کے ولید کی زندگی سے نکال دے گا اپنی رہ کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ اے ویڈیو خور میں آپ دیکھیں گے جب بینی کی والدہ چاہے گی کہ بینی اور رحیل اب واپس اپنے گھر چلے جائیں اس سے پہلے کہ بینی یہ بات رحیل سے کرے رحیل پہلے سے ہی ایک ڈراما کریئٹ کر دے گا رحیل تو کہے گا کہ میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا ہے اور جو میرا سیکیورٹی گارڈ تھا اسے چوروں نے مار دیا ہے تو رحیل بینی اور اس کے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن جائے گا اور جب بینی کے گھر والے چاہیں گے کہ رحیل اب یہاں رک جائے تو رحیل بینی سے کہے گا کہ میں اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا تمہاری بھابی مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے کہ میں ان پر بوجھ ہوں وہ مجھے اس گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی جس پر بینی اور بینی کی والدہ رحیل کو یقین دلائے گی کہ عروسہ تم سے کچھ نہیں کہے گی اس کی اتنی مجال کہاں کہ وہ تمہارے یا بینی کے کسی بھی مسئلے میں آ سکے یہ تمہارا اپنا گھر ہے تم بے فکر ہو کر یہاں رہو تو رحیل بینی سے کہے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں فلیٹ لے کر رہ لیتے ہیں تم اپنے بابا سے کچھ پیسے پکڑ لو ہم اس فلیٹ میں گزارا کر لیں گے اور بہت جلد ہمارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہیں تلاش تھی تو ناظرین کیا رحیل اس گھر میں رہتے ہوئے روسا کو رسوہ کر کے ولیت کی زندگی سے نکال دے گا اپنی رہ کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ اے ویڈیو خور میں آپ دیکھیں گے جب بینی کی والدہ چاہے گی کہ بینی اور رحیل اب واپس اپنے گھر چلے جائیں اس سے پہلے کہ بینی یہ بات رحیل سے کرے رحیل پہلے سے ہی ایک ڈراما کریئٹ کر دے گا رحیل تو کہے گا کہ میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا ہے اور جو میرا سیکیورٹی گار تھا اسے چوروں نے مار دیا ہے تو رحیل بینی اور اس کے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن جائے گا اور جب بینی کے گھر والے چاہیں گے کہ رحیل اب یہاں رک جائے تو رحیل بینی سے کہے گا کہ میں اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا تمہاری بھابی مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے کہ میں ان پر بوجھ ہوں وہ مجھے اس گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی جس پر بینی اور بینی کی والدہ رحیل کو یقین دلائے گی کہ عروسہ تم سے کچھ نہیں کہے گی اس کی اتنی مجال کہا کہ وہ تمہارے یا بینی کے کسی بھی مسئلے میں آ سکے یہ تمہارا اپنا گھر ہے تم بے فکر ہو کر یہاں رہو تو رحیل بینی سے کہے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں فلیٹ لے کر رہ لیتے ہیں تم اپنے بابا سے کچھ پیسے پکڑ لو ہم اس فلیٹ میں گزارا کر لیں گے اور بہت جلد ہمارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہیں تلاش تھی تو ناظرین کیا رحیل اس گھر میں رہتے ہوئے عروسہ کو رسوہ کر کے ولیت کی زندگی سے نکال دے گا اپنی رہ کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ اے ویڈیو سوڑ میں آپ دیکھیں گے جب بینی کی والدہ چاہے گی کہ بینی اور رحیل اب واپس اپنے گھر چلے جائیں اس سے پہلے کہ بینی یہ بات رحیل سے کرے رحیل پہلے سے ہی ایک ڈراما کریئٹ کر دے گا رحیل تو کہے گا کہ میرے گھر میں ڈاکا پڑ گیا ہے اور جو میرا سیکیورٹی گارڈ تھا اسے چوروں نے مار دیا ہے تو رحیل بینی اور اس کے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن جائے گا اور جب بینی کے گھر والے چاہیں گے کہ رحیل اب یہاں رک جائے تو رحیل بینی سے کہے گا کہ میں اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا تمہاری بھابی مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے کہ میں ان پر بوجھ ہوں وہ مجھے اس گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی جس پر بینی اور بینی کی والدہ رحیل کو یقین دلائے گی کہ عروسہ تم سے کچھ نہیں کہے گی اس کی اتنی مجال کہا کہ وہ تمہارے یا بینی کے کسی بھی مسئلے میں آ سکے یہ تمہارا اپنا گھر ہے تم بے فکر ہو کر یہاں رہو تو رحیل بینی سے کہے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں فلیٹ لے کر رہ لیتے ہیں تم اپنے بابا سے کچھ پیسے پکڑ لو ہم اس فلیٹ میں گزارا کر لیں گے اور بہت جلد ہمارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہیں تلاش تھی تو ناظرین کیا رحیل اس گھر میں رہتے ہوئے عروسہ کو رسوہ کر کے ولید کی زندگی سے نکال دے گا اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ اے ویڈیو اور میں آپ دیکھیں گے جب بینی کی والدہ چاہے گی کہ بینی اور رحیل اب واپس اپنے گھر چلے جائیں اس سے پہلے کہ بینی یہ بات رحیل سے کرے رحیل پہلے سے ہی ایک ڈراما کریئٹ کر دے گا رحیل تو کہے گا کہ میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا ہے اور جو میرا سیکیورٹی گارڈ تھا اسے چوروں نے مار دیا ہے تو رحیل بینی اور اس کے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن جائے گا اور جب بینی کے گھر والے چاہیں گے کہ رحیل اب یہاں رک جائے تو رحیل بینی سے کہے گا کہ میں اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رکھ سکتا تمہاری بھابی مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے کہ میں ان پر بوجھ ہوں وہ مجھے اس گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی جس پر بینی اور بینی کی والدہ رحیل کو یقین دلائے گی کہ عروسہ تم سے کچھ نہیں کہے گی اس کی اتنی مجال کہا کہ وہ تمہارے یا بینی کے کسی بھی مسئلے میں آسکے یہ تمہارا اپنا گھر ہے تم بے فکر ہو کر یہاں رہو تو رحیل بینی سے کہے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں فلیٹ لے کر رہ لیتے ہیں تم اپنے بابا سے کچھ پیسے پکڑ لو ہم اس فلیٹ میں گزارہ کر لیں گے اور بہت جلد ہمارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہیں تلاش تھی تو ناظرین کیا رحیل اس گھر میں رہتے ہوئے عروسہ کو رسوہ کر کے ولید کی زندگی سے نکال دے گا اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ اے ویڈیو اور میں آپ دیکھیں گے جب بینی کی والدہ چاہے گی کہ بینی اور رحیل اب واپس اپنے گھر چلے جائیں اس سے پہلے کہ بینی یہ بات رحیل سے کرے رحیل پہلے سے ہی ایک ڈراما کریئٹ کر دے گا رحیل تو کہے گا کہ میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا ہے اور جو میرا سیکیورٹی گارڈ تھا اسے چوروں نے مار دیا ہے تو رحیل بینی اور اس کے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن جائے گا اور جب بینی کے گھر والے چاہیں گے کہ رحیل اب یہاں رک جائے تو رحیل بینی سے کہے گا کہ میں اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا تمہاری بھابی مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے کہ میں ان پر بوجھ ہوں وہ مجھے اس گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی جس پر بینی اور بینی کی والدہ رحیل کو یقین دلائے گی کہ عروسہ تم سے کچھ نہیں کہے گی اس کی اتنی مجال کہا کہ وہ تمہارے یا بینی کے کسی بھی مسئلے میں آ سکے یہ تمہارا اپنا گھر ہے تم بے فکر ہو کر یہاں رہو تو رحیل بینی سے کہے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں فلیٹ لے کر رہ لیتے ہیں تم اپنے بابا سے کچھ پیسے پکڑ لو ہم اس فلیٹ میں گزارا کر لیں گے اور بہت جلد ہمارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہیں تلاش تھی تو ناظرین کیا رحیل اس گھر میں رہتے ہوئے عروسہ کو رسوہ کر کے ولیت کی زندگی سے نکال دے گا اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ اے ویڈیو ٹھوڑ میں آپ دیکھیں گے جب بینی کی والدہ چاہے گی کہ بینی اور رحیل اب واپس اپنے گھر چلے جائیں اس سے پہلے سیکیوٹی گارڈ تھا اسے چوروں نے مار دیا ہے تو رحیل بینی اور اس کے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن جائے گا اور جب بینی کے گھر والے چاہیں گے کہ رحیل اب یہاں رک جائے تو رحیل بینی سے کہے گا کہ میں اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا تمہاری بھابی مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے کہ میں ان پر بوجھ ہوں وہ مجھے اس گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی جس پر بینی اور بینی کی والدہ رحیل کو یقین دلائے گی کہ اروسہ تم سے کچھ نہیں کہے گی اس کی اتنی مجال کہا کہ وہ تمہارے یا بینی کے کسی بھی مسئلے میں آ سکے یہ تمہارا اپنا گھر ہے تم بے فکر ہو کر یہاں رہو تو رحیل بینی سے کہے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں فلیٹ لے کر رہ لیتے ہیں تم اپنے بابا سے کچھ پیسے پکڑ لو ہم اس فلیٹ میں گزارا کر لیں گے اور بہت جلد ہمارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہیں تلاش تھی تو ناظرین کیا رحیل اس گھر میں رہتے ہوئے اور اروسہ کو رسوہ کر کے ولیت کی زندگی سے نکال دے گا اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ اے ویڈیو ٹھوڑ میں آپ دیکھیں گے جب بینی کی والدہ چاہے گی کہ بینی اور رحیل اب واپس اپنے گھر چلے جائیں اس سے پہلے کہ بینی یہ بات رحیل سے کرے رحیل پہلے سے ہی ایک ڈراما کریئٹ کر دے گا رحیل تو کہے گا کہ میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا ہے اور جو میرا سیکیورٹی گارڈ تھا اسے چوروں نے مار دیا ہے تو رحیل بینی اور اس کے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن جائے گا اور جب بینی کے گھر والے چاہیں گے کہ رحیل اب یہاں رک جائے تو رحیل بینی سے کہے گا کہ میں اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا تمہاری بھابی مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے کہ میں ان پر بوجھ ہوں وہ مجھے اس گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی جس پر بینی اور بینی کی والدہ رحیل کو یقین دلائے گی کہ عروسہ تم سے کچھ نہیں کہے گی اس کی اتنی مجال کہا کہ وہ تمہارے یا بینی کے کسی بھی مسئلے میں آ سکے یہ تمہارا اپنا گھر ہے تم بے فکر ہو کر یہاں رہو تو رحیل بینی سے کہے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں فلیٹ لے کر رہ لیتے ہیں تم اپنے بابا سے کچھ پیسے پکڑ لو ہم اس فلیٹ میں گزارا کر لیں گے اور بہت جلد ہمارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہیں تلاش تھی تو ناظرین کیا رحیل اس گھر میں رہتے ہوئے عروسہ کو رسوہ کر کے ولید کی زندگی سے نکال دے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ اے ویڈیو خور میں آپ دیکھیں گے جب بینی کی والدہ چاہے گی کہ بینی اور رحیل اب واپس اپنے گھر چلے جائیں اس سے پہلے کہ بینی یہ بات رحیل سے کرے رحیل پہلے سے ہی ایک ڈراما کریئٹ کر دے گا رحیل تو کہے گا کہ میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا ہے اور جو میرا سیکیورٹی گارڈ تھا اسے چوروں نے مار دیا ہے تو رحیل بینی اور اس کے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن جائے گا اور جب بینی کے گھر والے چاہیں گے کہ رحیل اب یہاں رک جائے تو رحیل بینی سے کہے گا کہ میں اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا تمہاری بھبی مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے کہ میں ان پر بوجھ ہوں وہ مجھے اس گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی جس پر بینی اور بینی کی والدہ رحیل کو یقین دلائے گی کہ عروسہ تم سے کچھ نہیں کہے گی اس کی اتنی مجال کہا کہ وہ تمہارے یا بینی کے کسی بھی مسئلے میں آ سکے یہ تمہارا اپنا گھر ہے تم بے فکر ہو کر یہاں رہو تو رحیل بینی سے کہے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں فلیٹ لے کر رہ لیتے ہیں تم اپنے بابا سے کچھ پیسے پکڑ لو ہم اس فلیٹ میں گزارا کر لیں گے اور بہت جلد ہمارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہیں تلاش تھی تو ناظرین کیا رحیل اس گھر میں رہتے ہوئے عروسہ کو رسوہ کر کے ولید کی زندگی سے نکال دے گا اپنی رہ کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ اے ویڈیو خور میں آپ دیکھیں گے جب بینی کی والدہ چاہے گی کہ بینی اور رحیل اب واپس اپنے گھر چلے جائیں اس سے پہلے کہ بینی یہ بات رحیل سے کرے رحیل پہلے سے ہی ایک ڈراما کریئٹ کر دے گا رحیل تو کہے گا کہ میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا ہے اور جو میرا سیکیورٹی گار تھا اسے چوروں نے مار دیا ہے تو رحیل بینی اور اس کے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن جائے گا اور جب بینی کے گھر والے چاہیں گے کہ رحیل اب یہاں رک جائے تو رحیل بینی سے کہے گا کہ میں اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا تمہاری بھابی مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے کہ میں ان پر بوجھ ہوں وہ مجھے اس گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی جس پر بینی اور بینی کی والدہ رحیل کو یقین دلائے گی کہ عروسہ تم سے کچھ نہیں کہے گی اس کی اتنی مجال کہا کہ وہ تمہارے یا بینی کے کسی بھی مسئلے میں آ سکے یہ تمہارا اپنا گھر ہے تم بے فکر ہو کر یہاں رہو تو رحیل بینی سے کہے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں فلیٹ لے کر رہ لیتے ہیں تم اپنے بابا سے کچھ پیسے پکڑ لو ہم اس فلیٹ میں گزارا کر لیں گے اور بہت جلد ہمارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہیں تلاش تھی تو ناظرین کیا رحیل اس گھر میں رہتے ہوئے عروسہ کو رسوہ کر کے ولیت کی زندگی سے نکال دے گا اپنی رہ کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ اے ویڈیو خور میں آپ دیکھیں گے جب بینی کی والدہ چاہے گی کہ بینی اور رحیل اب واپس اپنے گھر چلے جائیں اس سے پہلے کہ بینی یہ بات رحیل سے کرے رحیل پہلے سے ہی ایک ڈراما کریئٹ کر دے گا رحیل تو کہے گا کہ میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا ہے اور جو میرا سیکیورٹی گارڈ تھا اسے چوروں نے مار دیا ہے تو رحیل بینی اور اس کے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن جائے گا اور جب بینی کے گھر والے چاہیں گے کہ رحیل اب یہاں رک جائے تو رحیل بینی سے کہے گا کہ میں اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا تمہاری بھابی مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے کہ میں ان پر بوجھ ہوں وہ مجھے اس گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی جس پر بینی اور بینی کی والدہ رحیل کو یقین دلائے گی کہ عروسہ تم سے کچھ نہیں کہے گی اس کی اتنی مجال کہا کہ وہ تمہارے یا بینی کے کسی بھی مسئلے میں آ سکے یہ تمہارا اپنا گھر ہے تم بے فکر ہو کر یہاں رہو تو رحیل بینی سے کہے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں فلیٹ لے کر رہ لیتے ہیں تم اپنے بابا سے کچھ پیسے پکڑ لو ہم اس فلیٹ میں گزارا کر لیں گے اور بہت جلد ہمارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہیں تلاش تھی تو ناظرین کیا رحیل اس گھر میں رہتے ہوئے عروسہ کو رسوہ کر کے ولید کی زندگی سے نکال دے گا اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو خور میں آپ دیکھیں گے جب بینی کی والدہ چاہے گی کہ بینی اور رحیل اب واپس اپنے گھر چلے جائیں اس سے پہلے کہ بینی یہ بات رحیل سے کرے رحیل پہلے سے ہی ایک ڈراما کریئٹ کر دے گا رحیل تو کہے گا کہ میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا ہے اور جو میرا سیکیورٹی گارڈ تھا اسے چوروں نے مار دیا ہے تو رحیل بینی اور اس کے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن جائے گا اور جب بینی کے گھر والے چاہیں گے کہ رحیل اب یہاں رک جائے تو رحیل بینی سے کہے گا کہ میں اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا تمہاری بھابی مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے کہ میں ان پر بوجھ ہوں وہ مجھے اس گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی جس پر بینی اور بینی کی والدہ رحیل کو یقین دلائے گی کہ عروسہ تم سے کچھ نہیں کہے گی اس کی اتنی مجال کہا کہ وہ تمہارے یا بینی کے کسی بھی مسئلے میں آ سکے یہ تمہارا اپنا گھر ہے تم بے فکر ہو کر یہاں رہو تو رحیل بینی سے کہے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں فلیٹ لے کر رہ لیتے ہیں تم اپنے بابا سے کچھ پیسے پکڑ لو ہم اس فلیٹ میں گزارا کر لیں گے اور بہت جلد ہمارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہیں تلاش تھی تو ناظرین کیا رحیل اس گھر میں رہتے ہوئے روسا کو رسوہ کر کے ولیت کی زندگی سے نکال دے گا اپنی رہ کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ اے ویڈیو خور میں آپ دیکھیں گے جب بینی کی والدہ چاہے گی کہ بینی اور رحیل اب واپس اپنے گھر چلے جائیں اس سے پہلے کہ بینی یہ بات رحیل سے کرے رحیل پہلے سے ہی ایک ڈراما کریئٹ کر دے گا رحیل تو کہے گا کہ میرے گھر میں ڈاکا پڑ گیا ہے اور جو میرا سیکیورٹی گارڈ تھا اسے چوروں نے مار دیا ہے تو رحیل بینی اور اس کے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن جائے گا اور جب بینی کے گھر والے چاہیں گے کہ رحیل اب یہاں رک جائے تو رحیل بینی سے کہے گا کہ میں اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا تمہاری بھابی مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے کہ میں ان پر بوجھ ہوں وہ مجھے اس گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی جس پر بینی اور بینی کی والدہ رحیل کو یقین دلائے گی کہ عروسہ تم سے کچھ نہیں کہے گی اس کی اتنی مجال کہا کہ وہ تمہارے یا بینی کے کسی بھی مسئلے میں آسکے یہ تمہارا اپنا گھر ہے تم بے فکر ہو کر یہاں رہو تو رحیل بینی سے کہے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں فلیٹ لے کر رہ لیتے ہیں تم اپنے بابا سے کچھ پیسے پکڑ لو ہم اس فلیٹ میں گزارا کر لیں گے اور بہت جلد ہمارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہیں تلاش تھی تو ناظرین کیا رحیل اس گھر میں رہتے ہوئے عروسہ کو رسوہ کر کے ولیت کی زندگی سے نکال دے گا اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ اے ویڈیو تھوڑ میں آپ دیکھیں گے جب بینی کی والدہ چاہے گی کہ بینی اور رحیل اب واپس اپنے گھر چلے جائیں اس سے پہلے کہ بینی یہ بات رحیل سے کرے رحیل پہلے سے ہی ایک ڈراما کریئٹ کر دے گا رحیل تو کہے گا کہ میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا ہے اور جو میرا سیکیورٹی گارڈ تھا اسے چوروں نے مار دیا ہے تو رحیل بینی اور اس کے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن جائے گا اور جب بینی کے گھر والے چاہیں گے کہ رحیل اب یہاں رک جائے تو رحیل بینی سے کہے گا کہ میں اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رکھ سکتا تمہاری بھابی مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے کہ میں ان پر بوجھ ہوں وہ مجھے اس گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی جس پر بینی اور بینی کی والدہ رحیل کو یقین دلائے گی کہ عروسہ تم سے کچھ نہیں کہے گی اس کی اتنی مجال کہا کہ وہ تمہارے یا بینی کے کسی بھی مسئلے میں آسکے یہ تمہارا اپنا گھر ہے تم بے فکر ہو کر یہاں رہو تو رحیل بینی سے کہے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں فلیٹ لے کر رہ لیتے ہیں تم اپنے بابا سے کچھ پیسے پکڑ لو ہم اس فلیٹ میں گزارا کر لیں گے اور بہت جلد ہمارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہیں تلاش تھی تو ناظرین کیا رحیل اس گھر میں رہتے ہوئے عروسہ کو رسوہ کر کے ولید کی زندگی سے نکال دے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو تھوڑ میں آپ دیکھیں گے جب بینی کی والدہ چاہے گی کہ بینی اور رحیل اب واپس اپنے گھر چلے جائیں اس سے پہلے کہ بینی یہ بات رحیل سے کرے رحیل پہلے سے ہی ایک ڈراما کریئٹ کر دے گا رحیل تو کہے گا کہ میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا ہے اور جو میرا سیکیورٹی گارڈ تھا اسے چوروں نے مار دیا ہے تو رحیل بینی اور اس کے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن جائے گا اور جب بینی کے گھر والے چاہیں گے کہ رحیل اب یہاں رک جائے تو رحیل بینی سے کہے گا کہ میں اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا تمہاری بھابی مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے کہ میں ان پر بوجھ ہوں وہ مجھے اس گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی جس پر بینی اور بینی کی والدہ رحیل کو یقین دلائے گی کہ رحیل تم سے کچھ نہیں کہے گی اس کی اتنی مجال کہا کہ وہ تمہارے یا بینی کے کسی بھی مسئلے میں آ سکے یہ تمہارا اپنا گھر ہے تم بے فکر ہو کر یہاں رہو تو رحیل بینی سے کہے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں فلیٹ لے کر رہ لیتے ہیں تم اپنے بابا سے کچھ پیسے پکڑ لو ہم اس فلیٹ میں گزارا کر لیں گے اور بہت جلد ہمارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہیں تلاش تھی تو ناظرین کیا رحیل اس گھر میں رہتے ہوئے روسا کو رسوہ کر کے ولیت کی زندگی سے نکال دے گا اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ اے ویڈیو سوڑ میں آپ دیکھیں گے جب بینی کی والدہ چاہے گی کہ بینی اور رحیل اب واپس اپنے گھر چلے جائیں اس سے پہلے کہ بینی یہ بات رحیل سے کرے رحیل پہلے سے ہی ایک ڈراما کریئٹ کر دے گا رحیل تو کہے گا کہ میرے گھر میں ڈاکا پڑ گیا ہے اور جو میرا سیکیورٹی گارڈ تھا اسے چوروں نے مار دیا ہے تو رحیل بینی اور اس کے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن جائے گا اور جب بینی کے گھر والے چاہیں گے کہ رحیل اب یہاں رک جائے تو رحیل بینی سے کہے گا کہ میں اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا تمہاری بھابی مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے کہ میں ان پر بوجھ ہوں وہ مجھے اس گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی جس پر بینی اور بینی کی والدہ رحیل کو یقین دلائے گی کہ عروسہ تم سے کچھ نہیں کہے گی اس کی اتنی مجال کہا کہ وہ تمہارے یا بینی کے کسی بھی مسئلے میں آ سکے یہ تمہارا اپنا گھر ہے تم بے فکر ہو کر یہاں رہو تو رحیل بینی سے کہے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں فلیٹ لے کر رہ لیتے ہیں تم اپنے بابا سے کچھ پیسے پکڑ لو ہم اس فلیٹ میں گزارا کر لیں گے اور بہت جلد ہمارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہیں تلاش تھی تو ناظرین کیا رحیل اس گھر میں رہتے ہوئے عروسہ کو رسوہ کر کے ولیت کی زندگی سے نکال دے گا اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ اے ویڈیو تھوڑ میں آپ دیکھیں گے جب بینی کی والدہ چاہے گی کہ بینی اور رحیل اب واپس اپنے گھر چلے جائیں اس سے پہلے کہ بینی یہ بات رحیل سے کرے رحیل پہلے سے ہی ایک ڈراما کریئٹ کر دے گا رحیل تو کہے گا کہ میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا ہے اور جو میرا سیکیورٹی گارڈ تھا اسے چوروں نے مار دیا ہے تو رحیل بینی اور اس کے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن جائے گا اور جب بینی کے گھر والے چاہیں گے کہ رحیل اب یہاں رک جائے تو رحیل بینی سے کہے گا کہ میں اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رکھ سکتا تمہاری بھابی مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے کہ میں ان پر بوجھ ہوں وہ مجھے اس گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی جس پر بینی اور بینی کی والدہ رحیل کو یقین دلائے گی کہ عروسہ تم سے کچھ نہیں کہے گی اس کی اتنی مجال کہا کہ وہ تمہارے یا بینی کے کسی بھی مسئلے میں آ سکے یہ تمہارا اپنا گھر ہے تم بے فکر ہو کر یہاں رہو تو رحیل بینی سے کہے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں فلیٹ لے کر رہ لیتے ہیں تم اپنے بابا سے کچھ پیسے پکڑ لو ہم اس فلیٹ میں گزارا کر لیں گے اور بہت جلد ہمارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہیں تلاش تھی تو ناظرین کیا رحیل اس گھر میں رہتے ہوئے عروسہ کو رسوہ کر کے ولید کی زندگی سے نکال دے گا اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ اے ویڈیو خور میں آپ دیکھیں گے جب بینی کی والدہ چاہے گی کہ بینی اور رحیل اب واپس اپنے گھر چلے جائیں اس سے پہلے کہ بینی یہ بات رحیل سے کرے رحیل پہلے سے ہی ایک ڈراما کریٹ کر دے گا رحیل تو کہے گا کہ میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا ہے اور جو میرا سیکیورٹی گارڈ تھا اسے چوروں نے مار دیا ہے تو رحیل بینی اور اس کے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن جائے گا اور جب بینی کے گھر والے چاہیں گے کہ رحیل اب یہاں رک جائے تو رحیل بینی سے کہے گا کہ میں اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا تمہاری بھابی مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے کہ میں ان پر بوجھ ہوں وہ مجھے اس گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی جس پر بینی اور بینی کی والدہ رحیل کو یقین دلائے گی کہ اروسہ تم سے کچھ نہیں کہے گی اس کی اتنی مجال کہا کہ وہ تمہارے یا بینی کے کسی بھی مسئلے میں آ سکے یہ تمہارا اپنا گھر ہے تم بے فکر ہو کر یہاں رہو تو رحیل بینی سے کہے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں فلیٹ لے کر رہ لیتے ہیں تم اپنے بابا سے کچھ پیسے پکڑ لو ہم اس فلیٹ میں گزارا کر لیں گے اور بہت جلد ہمارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہیں تلاش تھی تو ناظرین کیا رحیل اس گھر میں رہتے ہوئے روسہ کو رسوہ کر کے ولیت کی زندگی سے نکال دے گا اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ اے ویڈیو پھر میں آپ دیکھیں گے جب بینی کی والدہ چاہے گی کہ بینی اور رحیل اب واپس اپنے گھر چلے جائیں اس سے پہلے کہ بینی یہ بات رحیل سے کرے رحیل پہلے سے ہی ایک ڈراما کریئٹ کر دے گا رحیل تو کہے گا کہ میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا ہے اور جو میرا سیکیورٹی گارڈ تھا اسے چوروں نے مار دیا ہے تو رحیل بینی اور اس کے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن جائے گا اور جب بینی کے گھر والے چاہیں گے کہ رحیل اب یہاں رک جائے تو رحیل بینی سے کہے گا کہ میں اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا تمہاری بھابی مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے کہ میں ان پر بوجھ ہوں وہ مجھے اس گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی جس پر بینی اور بینی کی والدہ رحیل کو یقین دلائے گی کہ عروسہ تم سے کچھ نہیں کہے گی اس کی اتنی مجال کہا کہ وہ تمہارے یا بینی کے کسی بھی مسئلے میں آ سکے یہ تمہارا اپنا گھر ہے تم بے فکر ہو کر یہاں رہو تو رحیل بینی سے کہے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں فلیٹ لے کر رہ لیتے ہیں تم اپنے بابا سے کچھ پیسے پکڑ لو ہم اس فلیٹ میں گزارا کر لیں گے اور بہت جلد ہمارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہیں تلاش تھی تو ناظرین کیا رحیل اس گھر میں رہتے ہوئے عروسہ کو رسوہ کر کے ولیت کی زندگی سے نکال دے گا اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ اے ویڈیو تھوڑ میں آپ دیکھیں گے جب بینی کی والدہ چاہے گی کہ بینی اور رحیل اب واپس اپنے گھر چلے جائیں اس سے پہلے کہ بینی یہ بات رحیل سے کرے رحیل پہلے سے ہی ایک ڈراما کریئٹ کر دے گا رحیل تو کہے گا کہ میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا ہے اور جو میرا سیکیورٹی گارڈ تھا اسے چوروں نے مار دیا ہے تو رحیل بینی اور اس کے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن جائے گا اور جب بینی کے گھر والے چاہیں گے کہ رحیل اب یہاں رک جائے تو رحیل بینی سے کہے گا کہ میں اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رکھ سکتا تمہاری بھابی مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے کہ میں ان پر بوجھ ہوں وہ مجھے اس گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی جس پر بینی اور بینی کی والدہ رحیل کو یقین دلائے گی کہ عروسہ تم سے کچھ نہیں کہے گی اس کی اتنی مجال کہا کہ وہ تمہارے یا بینی کے کسی بھی مسئلے میں آسکے یہ تمہارا اپنا گھر ہے تم بے فکر ہو کر یہاں رہو تو رحیل بینی سے کہے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں فلیٹ لے کر رہ لیتے ہیں تم اپنے بابا سے کچھ پیسے پکڑ لو ہم اس فلیٹ میں گزارا کر لیں گے اور بہت جلد ہمارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہیں تلاش تھی تو ناظرین کیا رحیل اس گھر میں رہتے ہوئے عروسہ کو رسوہ کر کے ولید کی زندگی سے نکال دے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو تھوڑ میں آپ دیکھیں گے جب بینی کی والدہ چاہے گی کہ بینی اور رحیل اب واپس اپنے گھر چلے جائیں اس سے پہلے کہ بینی یہ بات رحیل سے کرے رحیل پہلے سے ہی ایک ڈراما کریئٹ کر دے گا رحیل تو کہے گا کہ میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا ہے اور جو میرا سیکیورٹی گارڈ تھا اسے چوروں نے مار دیا ہے تو رحیل بینی اور اس کے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن جائے گا اور جب بینی کے گھر والے چاہیں گے کہ رحیل اب یہاں رک جائے تو رحیل بینی سے کہے گا کہ میں اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا تمہاری بھابی مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے کہ میں ان پر بوجھ ہوں وہ مجھے اس گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی جس پر بینی اور بینی کی والدہ رحیل کو یقین دلائے گی کہ رحیل تم سے کچھ نہیں کہے گی اس کی اتنی مجال کہا کہ وہ تمہارے یا بینی کے کسی بھی مسئلے میں آسکے یہ تمہارا اپنا گھر ہے تم بے فکر ہو کر یہاں رہو تو رحیل بینی سے کہے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں فلیٹ لے کر رہ لیتے ہیں تم اپنے بابا سے کچھ پیسے پکڑ لو ہم اس فلیٹ میں گزارا کر لیں گے اور بہت جلد ہمارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہیں تلاش تھی تو ناظرین کیا رحیل اس گھر میں رہتے ہوئے روسا کو رسوہ کر کے ولیت کی زندگی سے نکال دے گا اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ اے ویڈیو خور میں آپ دیکھیں گے جب بینی کی والدہ چاہے گی کہ بینی اور رحیل اب واپس اپنے گھر چلے جائیں اس سے پہلے کہ بینی یہ بات رحیل سے کرے رحیل پہلے سے ہی ایک ڈراما کریئٹ کر دے گا رحیل تو کہے گا کہ میرے گھر میں ڈاکا پڑ گیا ہے اور جو میرا سیکیورٹی گارڈ تھا اسے چوروں نے مار دیا ہے تو رحیل بینی اور اس کے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن جائے گا اور جب بینی کے گھر والے چاہیں گے کہ رحیل اب یہاں رک جائے تو رحیل بینی سے کہے گا کہ میں اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا تمہاری بھابی مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے کہ میں ان پر بوجھ ہوں وہ مجھے اس گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی جس پر بینی اور بینی کی والدہ رحیل کو یقین دلائے گی کہ عروسہ تم سے کچھ نہیں کہے گی اس کی اتنی مجال کہا کہ وہ تمہارے یا بینی کے کسی بھی مسئلے میں آ سکے یہ تمہارا اپنا گھر ہے تم بے فکر ہو کر یہاں رہو تو رحیل بینی سے کہے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں فلیٹ لے کر رہ لیتے ہیں تم اپنے بابا سے کچھ پیسے پکڑ لو ہم اس فلیٹ میں گزارا کر لیں گے اور بہت جلد ہمارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہیں تلاش تھی تو ناظرین کیا رحیل اس گھر میں رہتے ہوئے عروسہ کو رسوہ کر کے ولیت کی زندگی سے نکال دے گا اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ اے ویڈیو تھوڑ میں آپ دیکھیں گے جب بینی کی والدہ چاہے گی کہ بینی اور رحیل اب واپس اپنے گھر چلے جائیں اس سے پہلے کہ بینی یہ بات رحیل سے کرے رحیل پہلے سے ہی ایک ڈراما کریئٹ کر دے گا رحیل تو کہے گا کہ میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا ہے اور جو میرا سیکیورٹی گارڈ تھا اسے چوروں نے مار دیا ہے تو رحیل بینی اور اس کے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن جائے گا اور جب بینی کے گھر والے چاہیں گے کہ رحیل اب یہاں رک جائے تو رحیل بینی سے کہے گا کہ میں اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رکھ سکتا تمہاری بھابی مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے کہ میں ان پر بوجھ ہوں وہ مجھے اس گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی جس پر بینی اور بینی کی والدہ رحیل کو یقین دلائے گی کہ عروسہ تم سے کچھ نہیں کہے گی اس کی اتنی مجال کہا کہ وہ تمہارے یا بینی کے کسی بھی مسئلے میں آ سکے یہ تمہارا اپنا گھر ہے تم بے فکر ہو کر یہاں رہو تو رحیل بینی سے کہے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں فلیٹ لے کر رہ لیتے ہیں تم اپنے بابا سے کچھ پیسے پکڑ لو ہم اس فلیٹ میں گزارا کر لیں گے اور بہت جلد ہمارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہیں تلاش تھی تو ناظرین کیا رحیل اس گھر میں رہتے ہوئے عروسہ کو رسوہ کر کے ولید کی زندگی سے نکال دے گا اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ اے ویڈیو خور میں آپ دیکھیں گے جب بینی کی والدہ چاہے گی کہ بینی اور رحیل اب واپس اپنے گھر چلے جائیں اس سے پہلے کہ بینی یہ بات رحیل سے کرے رحیل پہلے سے ہی ایک ڈراما کریئٹ کر دے گا رحیل تو کہے گا کہ میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا ہے اور جو میرا سیکیورٹی گارڈ تھا اسے چوروں نے مار دیا ہے تو رحیل بینی اور اس کے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن جائے گا اور جب بینی کے گھر والے چاہیں گے کہ رحیل اب یہاں رک جائے تو رحیل بینی سے کہے گا کہ میں اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا تمہاری بھابی مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے کہ میں ان پر بوجھ ہوں وہ مجھے اس گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی جس پر بینی اور بینی کی والدہ رحیل کو یقین دلائے گی کہ اروسہ تم سے کچھ نہیں کہے گی اس کی اتنی مجال کہا کہ وہ تمہارے یا بینی کے کسی بھی مسئلے میں آ سکے یہ تمہارا اپنا گھر ہے تم بے فکر ہو کر یہاں رہو تو رحیل بینی سے کہے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں فلیٹ لے کر رہ لیتے ہیں تم اپنے بابا سے کچھ پیسے پکڑ لو ہم اس فلیٹ میں گزارا کر لیں گے اور بہت جلد ہمارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہیں تلاش تھی تو ناظرین کیا رحیل اس گھر میں رہتے ہوئے روسہ کو رسوہ کر کے ولیت کی زندگی سے نکال دے گا اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ اے ویڈیو سوڑ میں آپ دیکھیں گے جب بینی کی والدہ چاہے گی کہ بینی اور رحیل اب واپس اپنے گھر چلے جائیں اس سے پہلے کہ بینی یہ بات رحیل سے کرے رحیل پہلے سے ہی ایک ڈراما کریئٹ کر دے گا رحیل تو کہے گا کہ میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا ہے اور جو میرا سیکیورٹی گارڈ تھا اسے چوروں نے مار دیا ہے تو رحیل بینی اور اس کے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن جائے گا اور جب بینی کے گھر والے چاہیں گے کہ رحیل اب یہاں رک جائے تو رحیل بینی سے کہے گا کہ میں اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا تمہاری بھابی مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے کہ میں ان پر بوجھ ہوں وہ مجھے اس گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی جس پر بینی اور بینی کی والدہ رحیل کو یقین دلائے گی کہ عروسہ تم سے کچھ نہیں کہے گی اس کی اتنی مجال کہا کہ وہ تمہارے یا بینی کے کسی بھی مسئلے میں آ سکے یہ تمہارا اپنا گھر ہے تم بے فکر ہو کر یہاں رہو تو رحیل بینی سے کہے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں فلیٹ لے کر رہ لیتے ہیں تم اپنے بابا سے کچھ پیسے پکڑ لو ہم اس فلیٹ میں گزارا کر لیں گے اور بہت جلد ہمارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہیں تلاش تھی تو ناظرین کیا رحیل اس گھر میں رہتے ہوئے عروسہ کو رسوہ کر کے ولیت کی زندگی سے نکال دے گا اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ اے ویڈیو خور میں آپ دیکھیں گے جب بینی کی والدہ چاہے گی کہ بینی اور رحیل اب واپس اپنے گھر چلے جائیں اس سے پہلے کہ بینی یہ بات رحیل سے کرے رحیل پہلے سے ہی ایک ڈراما کریئٹ کر دے گا رحیل تو کہے گا کہ میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا ہے اور جو میرا سیکیورٹی گارڈ تھا اسے چوروں نے مار دیا ہے تو رحیل بینی اور اس کے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن جائے گا اور جب بینی کے گھر والے چاہیں گے کہ رحیل اب یہاں رک جائے تو رحیل بینی سے کہے گا کہ میں اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رکھ سکتا تمہاری بھابی مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے کہ میں ان پر بوجھ ہوں وہ مجھے اس گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی جس پر بینی اور بینی کی والدہ رحیل کو یقین دلائے گی کہ عروسہ تم سے کچھ نہیں کہے گی اس کی اتنی مجال کہا کہ وہ تمہارے یا بینی کے کسی بھی مسئلے میں آسکے یہ تمہارا اپنا گھر ہے تم بے فکر ہو کر یہاں رہو تو رحیل بینی سے کہے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں فلیٹ لے کر رہ لیتے ہیں تم اپنے بابا سے کچھ پیسے پکڑ لو ہم اس فلیٹ میں گزارا کر لیں گے اور بہت جلد ہمارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہیں تلاش تھی تو ناظرین کیا رحیل اس گھر میں رہتے ہوئے عروسہ کو رسوہ کر کے ولید کی زندگی سے نکال دے گا اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سوڑ میں آپ دیکھیں گے جب بینی کی والدہ چاہے گی کہ بینی اور رحیل اب واپس اپنے گھر چلے جائیں اس سے پہلے کہ بینی یہ بات رحیل سے کرے رحیل پہلے سے ہی ایک ڈراما کریئٹ کر دے گا رحیل تو کہے گا کہ میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا ہے اور جو میرا سیکیورٹی گارڈ تھا اسے چوروں نے مار دیا ہے تو رحیل بینی اور اس کے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن جائے گا اور جب بینی کے گھر والے چاہیں گے کہ رحیل اب یہاں رک جائے تو رحیل بینی سے کہے گا کہ میں اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا تمہاری بھابی مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے کہ میں ان پر بوجھ ہوں وہ مجھے اس گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی جس پر بینی اور بینی کی والدہ رحیل کو یقین دلائے گی کہ رحیل تم سے کچھ نہیں کہے گی اس کی اتنی مجال کہا کہ وہ تمہارے یا بینی کے کسی بھی مسئلے میں آسکے یہ تمہارا اپنا گھر ہے تم بے فکر ہو کر یہاں رہو تو رحیل بینی سے کہے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں فلیٹ لے کر رہ لیتے ہیں تم اپنے بابا سے کچھ پیسے پکڑ لو ہم اس فلیٹ میں گزارا کر لیں گے اور بہت جلد ہمارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہیں تلاش تھی تو ناظرین کیا رحیل اس گھر میں رہتے ہوئے اور روسا کو رسوہ کر کے ولیت کی زندگی سے نکال دے گا اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ اے ویڈیو تھوڑ میں آپ دیکھیں گے جب بینی کی والدہ چاہے گی کہ بینی اور رحیل اب واپس اپنے گھر چلے جائیں اس سے پہلے کہ بینی یہ بات رحیل سے کرے رحیل پہلے سے ہی ایک ڈراما کریئٹ کر دے گا رحیل تو کہے گا کہ میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا ہے اور جو میرا سیکیورٹی گارڈ تھا اسے چوروں نے مار دیا ہے تو رحیل بینی اور اس کے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن جائے گا اور جب بینی کے گھر والے چاہیں گے کہ رحیل اب یہاں رک جائے تو رحیل بینی سے کہے گا کہ میں اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا تمہاری بھابی مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے کہ میں ان پر بوجھ ہوں وہ مجھے اس گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی جس پر بینی اور بینی کی والدہ رحیل کو یقین دلائے گی کہ عروسہ تم سے کچھ نہیں کہے گی اس کی اتنی مجال کہا کہ وہ تمہارے یا بینی کے کسی بھی مسئلے میں آ سکے یہ تمہارا اپنا گھر ہے تم بے فکر ہو کر یہاں رہو تو رحیل بینی سے کہے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں فلیٹ لے کر رہ لیتے ہیں تم اپنے بابا سے کچھ پیسے پکڑ لو ہم اس فلیٹ میں گزارا کر لیں گے اور بہت جلد ہمارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہیں تلاش تھی تو ناظرین کیا رحیل اس گھر میں رہتے ہوئے عروسہ کو رسوہ کر کے ولیت کی زندگی سے نکال دے گا اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ اے ویڈیو تھوڑ میں آپ دیکھیں گے جب بینی کی والدہ چاہے گی کہ بینی اور رحیل اب واپس اپنے گھر چلے جائیں اس سے پہلے کہ بینی یہ بات رحیل سے کرے رحیل پہلے سے ہی ایک ڈراما کریئٹ کر دے گا رحیل تو کہے گا کہ میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا ہے اور جو میرا سیکیورٹی گارڈ تھا اسے چوروں نے مار دیا ہے تو رحیل بینی اور اس کے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن جائے گا اور جب بینی کے گھر والے چاہیں گے کہ رحیل اب یہاں رک جائے تو رحیل بینی سے کہے گا کہ میں اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رکھ سکتا تمہاری بھابی مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے کہ میں ان پر بوجھ ہوں وہ مجھے اس گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی جس پر بینی اور بینی کی والدہ رحیل کو یقین دلائے گی کہ عروسہ تم سے کچھ نہیں کہے گی اس کی اتنی مجال کہا کہ وہ تمہارے یا بینی کے کسی بھی مسئلے میں آ سکے یہ تمہارا اپنا گھر ہے تم بے فکر ہو کر یہاں رہو تو رحیل بینی سے کہے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں فلیٹ لے کر رہ لیتے ہیں تم اپنے بابا سے کچھ پیسے پکڑ لو ہم اس فلیٹ میں گزارا کر لیں گے اور بہت جلد ہمارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہیں تلاش تھی تو ناظرین کیا رحیل اس گھر میں رہتے ہوئے عروسہ کو رسوہ کر کے ولید کی زندگی سے نکال دے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ اے ویڈیو خور میں آپ دیکھیں گے جب بینی کی والدہ چاہے گی کہ بینی اور رحیل اب واپس اپنے گھر چلے جائیں اس سے پہلے کہ بینی یہ بات رحیل سے کرے رحیل پہلے سے ہی ایک ڈراما کریئٹ کر دے گا رحیل تو کہے گا کہ میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا ہے اور جو میرا سیکیورٹی گارڈ تھا اسے چوروں نے مار دیا ہے تو رحیل بینی اور اس کے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن جائے گا اور جب بینی کے گھر والے چاہیں گے کہ رحیل اب یہاں رک جائے تو رحیل بینی سے کہے گا کہ میں اس گھر میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا تمہاری بھابی مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے کہ میں ان پر بوجھ ہوں وہ مجھے اس گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی جس پر بینی اور بینی کی والدہ رحیل کو یقین دلائے گی کہ اروسہ تم سے کچھ نہیں کہے گی اس کی اتنی مجال کہا کہ وہ تمہارے یا بینی کے کسی بھی مسئلے میں آ سکے یہ تمہارا اپنا گھر ہے تم بے فکر ہو کر یہاں رہو تو رحیل بینی سے کہے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں فلیٹ لے کر رہ لیتے ہیں تم اپنے بابا سے کچھ پیسے پکڑ لو ہم اس فلیٹ میں گزارا کر لیں گے اور بہت جلد ہمارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہیں تلاش تھی تو ناظرین کیا رحیل اس گھر میں رہتے ہوئے اور اروسہ کو رسوہ کر کے فلیٹ کی زندگی سے نکال دے گا اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ اے ویڈیو